اسسسی کانسٹیبل جیڈی دوہجار ترویس دیکھیں فیزکل اور اس کے ساتھ ہی ڈاکومنٹ وریفکیشن اور میڈیکل بھی اس بار ہوا کافی کنڈیڈیٹس جو ہیں ان کو صرف اس وجہ سے اس بار انفٹ ہونا پڑا ہے کہ میڈیکل ان کو سمیں نہیں ملا یا ان کو میڈیکل کا اپنا ٹریٹمنٹ لینے کا سمیں نہیں ملا کیونکہ وہ لوگ پہلے سے یہ تیاری کر رہے تھے کہ جیسے ہی میرا فیزکل ہو جائے گا اس کے بعد میں ٹریٹمنٹ لے لوں گا کچھ ایسے بھی پوائنٹس ہیں جن میں ٹریٹمنٹ کے جورت نہیں ہوتی ہے وہ صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں ہے کچھ کنڈیڈیٹ کی ہاتھ میں ہے کیا کرنا ہے پروپر طریقے سے اس کو ایکسرائز کرنا ہے اس کو کیسے ہائیڈ کرنا ہے یہ سارا کام آپ کو کرنا ہے تو دوہزار پچیس کو ایدی ہم دیکھتے ہیں تو کیا دوہزار پچیس میں بھی ایسا ہی ہوگا اس بار کچھ ایسے کنڈیڈیٹس ہیں جو دوہیار پچیس کے تیاری میں پھر سے جھوٹ گئے ہیں کیونکہ وہ دوہیار چوہیز کے برتی میں پھر نہیں ہو پائے یا وہ لوگ جو کوالیفائی نہیں ہو پائے تھے وہ پھر سے اپنے پوری طاقت لگا رہے ہیں ابھی آج دوہیار پچیس کے برتی کا آخری ڈے ہے فرم فل کرنے کا تو آپ لوگوں نے کر دیا ہوگا جس نے نہیں کیا ہے وہ آج کر دیں اور اس کو اچھے سے چیک کر لینا سبمیٹ کرنے سے پہلے کہ کوئی گلتی ہو گئی تو آپ کو موقع نہیں ملے گا اس بار کہا جا رہا ہے کہ کریکشن وینڈو کھلے گا اب SSC, GD, CPU, SI کیا بھی فیزیکل آج سے شروع ہو گئے ہیں فیزیکل کے بعد سیکنڈ پیپر اور پھر میڈیکل ہوگا تو کیا ٹائم ملے گا دیکھئے ایک تو آپ لوگوں کا جو یہ سوچنا ہے کہ مجھے ری میڈیکل میں ٹائم نہیں ملا مجھے صرف آٹھ گھنٹے کا سامنے ملا یا مجھے دو دن کا سامنے ملا وہ کوئی آدھار نہیں بنتا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کر سکے کیونکہ وہ تو پالیسی ہے گورنمنٹ کے آ پہ دی اس آدھار پہ چیلنج کریں گے کہ میرا ہیموگلوبین کم تھا میں نے ٹائم مانگا مجھے ٹائم نہیں دیا گیا تو ہائی کورٹ بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ٹائم آپ کو کس آدھار پہ دیا جائے گا جب کسی کو نہیں دیا جارہا ہے ٹائم کہ میڈیکل ری میڈیکل پورا ایک ساتھ کیا جارہا ہے ہاں ایک ساتھ کیا جارہا ہے جب سے یہ پالیسی چینج ہوا ہے تب سے دیکھئے unfit ہونے کا جو ریشو ہے candidates کا وہ بڑھ گیا ہے اور اس بار تو اور بھی زیادہ ہے کیونکہ treatment کے لئے سمیہ نہیں ملا کچھ candidates نے risk اٹھایا اور انہوں نے اپنا treatment لے لیا treatment لے لیا off-fit ہو گئے ابھی لگ بھگ دو مہینے پہلے ہی CRPF technical treatment کی بھرتی ہوئی تھی تو کچھ ایسے بھی candidates ہیں جو same center پر CRPF technical treatment مہین بھرتی میں ground fit ہوئے اور ابھی ان کو point بن رہا ہے تو کیا دو مہینے میں ہی ان کو کیا very close when ان کا بن گیا very close when کا issue ہو گیا یا اس سمیہ وہ very close when medical officer نے چھوڑ دیا تھا ہاتھ ساری ایسی باتیں ہیں جن کو دیکھیں یہاں ہم discuss کریں گے اب دیکھیں اس طریقے کے تصویریں ہمارے پاس بہت ساری آتی ہیں کی میرا کیا ایک gynecomestia ہے نہیں کوئی gynecomestia نہیں ہے نہیں آپ کو پیکٹس اس کے ویٹم ہے چیسٹ آپ کا بالکل normal ہے تصویر جو دیکھ رہے ہیں اس سے یہ چیسٹ بالکل fit ہے کسی طرح کا کوئی remedical بھی اس میں نہیں کی مجھے یہ یہاں پر نشان ہے کیا یہ تو ایسا نہیں ہے کہ کہیں accessory nipple ہونی یہ بھی نہیں ہے یہ مول ہے آپ کا accessory nipple اور مول میں فرق آپ محسوس کر سکتے ہیں ایسی تصویریں بہت ساری آ رہی ہیں اور کس کی آ رہی ہیں جو باہر ہو گئے کہ یہ میرا normal vein ہے میں سیویل ہسپٹل میں چیک کروایا ڈاپلا ٹیسٹ بھی کروایا اس کے باوجود بھی ڈاپلا ٹیسٹ normal ہے لیکن مجھے باہر کر دیا گیا دیکھیں very close vein کا اس بار issue جیدہ ہوا اس کا ایک تو سب سے بڑا کارنگ یہ ہے کہ running کے ساتھ ہی ہوئا ہے army rally recruitment میں یہ point بہت جیدہ ملتا ہے remedical میں بھی fit نہیں ہوتا ہے یا کہیں کہ mh میں fit نہیں ہوتا ہے وہاں تو کسی طرح کا ڈاپلا ٹیسٹ کروانے کا بھی rule نہیں ہے ssc gd میں ڈاپلا ٹیسٹ کروائے گئے ڈاپلا ٹیسٹ میں بھی normal study آیا اس کے باوجود بھی باہر کیا گیا کیوں کیا گیا تو اس کا کارن ہے کہ possibility of varicosity اور وہ کیا ہے وہ medical افسر پر depend کرتا ہے کیا اس ٹیٹو میں unfit کیا جاسکتا ہے نہیں یہ ٹیٹو پورا ساف ہو گیا تو fit ہو جائے کوئی problem نہیں ہوگی کیا اس ٹیٹو میں unfit کیا جاسکتا ہے اس میں بلکل کیا جاسکتا ہے تو آپ کو ایسا ٹیٹو ہے آپ دوہیار پچیس کے تیاری میں جھوٹے ہوئے ہیں دیکھیں ٹیٹو ابھی سے سافھ کرونا شروع کر دیں کہ آپ اس کو یہ نہیں صرف اسی بات کا انتجار کرتے رہے گئے کہ میں پیپر نکل جائے گا اس کے بعد کیا running ہو جائے گی کیا answer کیا جائے کتنا score بن رہا ہے کتنا نہیں بن رہا ہے اور last moment میں کیا ہوا پچھلی بار بھی unfit تھے اس بار fit unfit ہوگی چوٹ کا نشان ہے کوئی problem نہیں ہوگی کہیں بھی ہے کوئی problem نہیں ہوگی رہا کہ ری میڈیکل آپ کو مل سکتا ہے سرجری آپ کا ہوا ہے ری میڈیکل نشید روپ سے ملتا ہے ٹیٹو سرجری کروایا تھا تو دیکھئے سرجری جب آپ کرواتے ہیں تو ایک گلتی آپ لوگ کر بیٹھتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا لاپروہی سے کلوئیڈ بن جاتا ہے تو کلوئیڈ بن گیا اس تھی میں آپ نے کیا کیا کہ پہلے آپ نے سرجری کروایا تھا پھر کلوئیڈ کے لئے لیجر کروانا ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ پہلے ہی لیجر کروانے کلر ویڈن میں بھی کافی کنیریٹس باہر ہوئے ہیں جو باہر ہوئے ہیں ان کو یہ نہیں سوچنا کہ میرا کلر ویڈن ہے تو میں آگے بھرتی نہیں دیکھ سکتا بلکل بھرتی دیکھیں آپ ابھی سے دیکھیں کلر ویڈن کا بھی آپ تھوڑا تھوڑا تیاری ساتھ میں شروع کر دیں گے تو وہ بھی امپروو ہو جائے گا سی پی فور آپ کا ہے سی پی فری ہو جائے گا پریکٹس کے لیے ہمارا موبائل اپلیکیشن پر آپ کے لیے کورس بنایا ہوا ہے اور کافی پوزیٹیو ریزلٹس اس کورس کے ملے ہیں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو دیکھیں فٹ ہو گئے ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے کیونکہ ان کو ایک ڈر یہ رہتا ہے کہ کہیں ٹریننگ سینٹر میں یا ان سرویس مجھے کبھی بھی میرا کلر ویڈن ڈیٹیکٹ ہو گیا تو مجھے باہر کر دیا جائے گا اور بلکل کر دیا جاتا ہے تو آپ بھی پڑھ کے اس کو امپروو کر کے بڑھتی ہو جاتے ہیں کہیں زیادہ اس کا پبلیسٹی اس کی کرنے کی جورت نہیں ہے اور ہمارا کورس کیسا ہے اس کے ریزلٹس کیسے ہیں وہ ہمیں پتا ہے اس لیے ہم بھی دیکھیں اس کے بارے میں کسی کینڈیڈیٹ کو سامنے لگے نہیں دکھا سکتے یہ دیکھیں بہت چھوٹا سا ہے لیکن پریشانی کا سبب بن گیا تو ایسا ہے یہ دیکھیں بلکل سیتھا ہے کہ یہ تو سیتھی وین ہے یہ تو ویڈی کوز نہیں ہو سکتی کبھی نہیں ہو سکتی لیکن اس کے باوجود بھی ایسی وین میں کنڈیڈیٹس کو باہر کیا گیا دیکھیں ہائیپر ٹینشن کی ویڈی کوز وین کی وجہ سے ہائیپر ٹینشن بھی ہو گیا کی بلڈ پریشر بڑھ گیا سولہ دس دوہیات چووویس کو ان کا پری میڈیکل ہونا ہے وین آپ نے دیکھا بہت ہلکا سا ہے یہ دیکھیں بلکل ہلکا سا ہے ابھی انہوں نے ٹریٹمنٹ بھی لے لیا اس کا تھوڑا ٹائم مل گیا ہمارویڈز ایکسٹرنل پائلز ہمارویڈ فیشار فسٹولا ٹریٹمنٹ سمیہ رہتے آپ لے سکتے ہیں آپ ڈیلے کریں گے یا لاپروہی کر جائیں گے تو دیکھیں پریشانی آپ کو ہی ہے یہاں پر وردی کا سپنا ٹوٹ گیا سیکٹر ہیڈکوارٹر ایسس بی مجفر پور تو باہر کر دیا اس میں یہ وین بہت ہلکا سا ہے صرف رننگ کی وجہ سے ہوا ہے یا باڈی فیٹ کم ہو گیا اس کی وجہ سے دیکھتا ہے انہوں میں بھی باہر کیا جا رہا ہے کلوئیڈ بن گیا تو کلوئیڈ کا لیجر ٹریٹمنٹ کروا لینا ہوگا ہائٹ میں گھر پہ ناپ رہا ہوں تو ایک سو ستر سے تھوڑا سا اوپر نکل رہا ہے ایک سو ستر پھر اس کو دیکھئی ایک سو ستر ایک ستر بہتر تہتر چوہتر پہتر چھہتر ستہتر اٹھاتر ایسی اور پھر یہ ایک سو اسی تو اس میں بھی جو یہ دس لائن ہوتی ہیں بیچ میں ایک سو ستر اور ایک ستر کے بیچ میں ان پر آ رہا ہے لیکن وہاں مجھے باہر کر دیا گیا دیکھئے آپ کیسے ناپ رہے ہیں اس کو کوئی توجہ نہیں دی جائے گی ہاں آپ پہلے کسی بھرتی میں آپ ایک سو ستر پوائنٹ دو ہو گئے ایک سو ستر پوائنٹ پانچ ہو گئے ایک سو ستر پورا پورا بھی ہو گیا اس تحتی میں آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ریکوڈ ہے تو چیلنج کر سکتے ہیں وہ کسی سٹیٹ پولیس کا دلی پولیس کا اس طریقے کا فیزکل کا بھی ہے تو ہی آپ چیلنج کر سکتے ہیں آپ کبھی ریالی ریکروٹمنٹ آمی میں آپ فٹ ہوئے ہیں یا آپ کو اس میں کوئی ایم میچ ملا ہے نارمل سا اس تحتی میں بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی ریکوڈ نہیں ہے تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے وہ چیلنج تو کر سکتے ہیں لیکن اس چیلنج کو دیکھے کوئی توجہ نہیں دی جائے گی اس کو اس ریپرزنٹیشن کو کسی طرح کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی یہاں پر ان کو دیا ہے پوائنٹ کہ آئی میں بھی تھا لیکن آئی والا ان کا کلیر ہو گیا اب HRCT چیسٹ کا جو کیا اس میں ان کو باہر کر دیا گیا جس کا ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ کیا مجھے اس طرح کا کوئی پوائنٹ ہے کہ باہر سے بلکل نارمل چیسٹ ہے چیسٹ ایکس رے میں وہ چیز سامنے ایکس رے بھی کہیں کروایا تھا لیکن وہ ایکس رے کروایا تھا وہ لیب والوں کو بھی اتنا جانکری نہیں تھا تو یہ بھی ایکس رے آپ کرواتے ہیں تو سپیسلس ڈاکٹر کو دکھائیں یہ دیکھیں وین بلکل ہلکا وین ہے سٹاکنگ والا جو کام ہے وہ اس بار دیکھیں ہم نے بھی کسی کو ایڈوائز نہیں کیا جب پہلے دو تین دن وینز کا ریزلٹ دیکھا تو سٹاکنگ یا جو آپ کہتے ہیں کہ میں گرم پٹی یوز کر لوں اس طریقے کا اس بار ہم نے ایڈوائز نہیں کیا اور آپ بھی دیکھ کر رہے ہیں تو اس کو ہٹا دینا گیا اس کے نشان جو پڑ رہے ہیں ان نشان سے بھی وہ پکڑ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کا کچھ یوز کر رہے ہیں اور اس کو کہ میرا شیرہ کو بہت زیادہ پیٹ پیٹ کر شیرہ نکال دیا گیا ڈیفیکٹیو ڈسٹینٹ ویجن رائٹ آئی سکس بائی نائن اب ہونا کتنا چاہیے رائٹ سکس بائی سکس ہونا چاہیے لیفٹ تو سکس بائی نائن بھی چلے گا اور یدی آپ کا ماسٹر ہینڈ لیفٹ ہے تو لیفٹ سکس بائی سکس ہونا چاہیے اب یہاں پر ان کا صرف ایک آنکھ کا جو دوسری آنکھ سکس بائی نائن چلے گی لیکن ایک جو ہے وہ سکس بائی سکس ہونی چاہیے تھی ماتر دو لیٹر کی گلتی ہوئی کہ ایچ کو ایم پڑھا اور وائی کو وی پڑھا ری میڈیکل میں بھی وہی کام ہوا آنکھ واقعی کمجور ہے اب اگلی بھرتی کے لیے کیا کرنا چاہیے اگلی بھرتی کے لیے لیجر لیسک کونٹورا جو بھی آپ کا بجٹ الاؤ کرتا ہے کونٹورا بیسٹ ہے بہت زیادہ بھی آپ کو خرج کرنے کی جورت نہیں ہے یہاں پہ لیکن اس طریقے کا ٹریٹمنٹ کروانا کہ وہ ڈیٹیکٹ نہ ہو جائے اس میں 45 پڑھ دیا تو یہ سمجھئے کہ آپ کو ری میڈیکل کنفرم ہے اور ری میڈیکل مل گیا تو کیا کلر ویجن میں فٹ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ری میڈیکل مل گیا تو فٹ نہیں ہوگا ری میڈیکل مل گیا اس کے بعد آپ کو جو ٹیسٹ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے ان کا وہ بزل جاتا ہے تھوڑا سا ہارڈ طریقے سے چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اشیارہ بک کو یاد کر کے یہ آئے ہیں یاد کر کے آپ پہلی بار میں پانچ چھ سات پڑھوائی جاتی ہیں وہ آپ پڑھ دیتے ہیں آپ فٹ ہو جاتے ہیں تو کلر ویجن والے جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ اتھیان رکھیں ہے پرابلم یہ دیکھئے کس طریقے سے کنسرنڈینا کوئل بن رہا ہے تو یہ ویڈیکوز ہے یہ اس طریقے کا ٹیٹو جو ہے وہ آپ کو ساف کروا کے جانا ہوگا یہ دیکھئے یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں یہ گروپ سینٹر سی ایر پی ایف کا ہے اجمیر میں پچیس سات دوہزار چووویس کو یہ فٹ ہوئے فریڈسمن بھرتی میں یہ فٹ ہے اس میں بھی ایک سو ستر ہی ہائٹ تھا اور ابھی کانسٹیبل جی ڈی میں سیم سینٹر پہ ان کا ہائٹ ایک سو انہتر پوائنٹ آٹھ کر کے ان کو باہر کر دیا گیا اپیل بھی سویکار نہیں کی گئی اب اپیل سویکار نہیں کی گئی آپ کے پاس سب سے بڑا پروف ہے کہ میں کانسٹیبل ٹریڈسمن ٹیکنیکل کی بھرتی میں فٹ ہوا ہوں اس کا ریکوڈ ہے آپ کے پاس نہیں حالانکہ وہاں دو پوائنٹ ملے تھے لیکن وہ پوائنٹ بھی کلیر ہو گئے ایک ٹیئر ویکس تھا وہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے یہ یہاں کے گیپ کے ایکورڈنگ بلکل فٹ ہے کوئی پرابلوم نہیں ہے کیرنگ اینگل کا یہاں پر دیکھئے مینیمال لافٹ سائیڈ ہائیڈرو سیل کی ہائیڈرو سیل گریڈ ون تو فٹ ہو جاتا ہے آپ لوگ بھی میڈیکل گائیڈنین پڑھتے رہتے ہیں اپی ڈیڈیڈی مل سسٹ لیکن یہاں تو مینیمال لافٹ سائیڈ ہائیڈرو سیل لکھ کر ان کو انفٹ کیا گیا بی ایس اف کلیانی سات دس دوہیار پرویس یہ ونز دیکھئے آمی اگنیویر کی تیاری کرنے والے کے انڈیڈیٹ ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا کیا ٹریٹمنٹ لوں تو اس کا ٹریٹمنٹ تو اس کا سرجری بھی ہوتی ہے اس کا سکلیارو تھرپی ہوتی ہے اس کا لیجر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے سکلیارو تھرپی ایسا ٹریٹمنٹ ہے کہ جو آپ کے لیے بجٹ کے اکورڈنگ بھی ہے اور دوسری بات وہ کارگر ہو جاتا ہے بہت جلدی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کور ہو جاتا ہے یہ کٹ لگا ہوا ہے تو یہ تو چل جائے گا لیکن اس کے ساتھ میں دو تین اور بھی ہیں تو اس تیتی میں تھوڑی پریشانی ہو جاتی ہے پراکی میٹا ٹارسیا کہ میں نے ایکسرے کروا لیا ہے پورت ٹو جو ہے وہ فیفت سے بڑا ہے ایکسرے میں تو اس تیتی میں کیا میں فیٹ ہو جاؤں گا دیکھیں یہاں پر ڈیفرنس بہت زیادہ ہے اس لیے اس میں ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ بہت کوسلی ہے لمبا ٹائم لینے والا ٹریٹمنٹ ہے یہ چیز ٹیکس رے اکٹوبر دوہزار چوبیس ایسے بہت سارے پوائنٹس جن کا کینڈیڈیٹ کو بلکل بھی جان کری نہیں تھی کہ میں انفٹ ہو جاؤں گا کہ وہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے فٹ مان رہے تھے کہ میں تو پوری طریقے سے فٹ ہوں لیکن جب اندرونی پوائنٹ پکڑ میں آتا ہے چیز ٹیکس رے میں تو بڑا شوکنگ رہتا ہے وہ کیا ہوا کیسے ہوا اس کو کہنا کہ کینڈیڈیٹ کے لیے ان کے نیر ڈیر ونس کے لیے سب کے لیے اس تیتی کو فیس کرنا بڑا ہی مشکل بھرا کام ہو جاتا ہے یہاں پر دیکھیں ویری کوز وین پوری طریقے سے ہے اب لاپروہ ہی ہے کہیں نہ کہیں آپ کی کہ آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں لیا آپ بس انتجار کر رہے تھے کہ میرا ایکسرسائز سے پیروں کو اوپر کرنے سے اس طریقے سے ٹھیک ہو جائے گا وہ نہیں ہوا انفٹ کیا ہے کہ اس میں ناکنی جو کہ ناکنی کیا تھا مائلڈ ناکنی لیکن یہ کس آدھار پر انفٹ ہوئے جو پانچ سنٹی میٹر آئی ایم ڈی ہوتا ہے اس کے آدھار پر یہ انفٹ ہوئے جو کہ سٹینڈنگ پوزیشن میں ناکنی نہیں ہے لیکن جب لٹا کے چک کیا جاتا ہے اس تیتی میں وہ پانچ سنٹی میٹر کا گیپ نہیں ہوتا ہے جی آر اور یہ دیکھئے ناکنی اب ناکنی کو بچانے کے لیے جی آر کا پوائنٹ ہے اور بن گیا پانچ سنٹی میٹر تک یہ الاؤ ہے یہ ویری کوز دیکھئے پوری طریقے سے سامنے آ رہی ہے تو ایسی ویری کوز کو ٹریٹمنٹ لے لینا چاہیے سمیہ سے اور دس دن بھی دیکھئے دی آپ کے پاس بچا ہے تو آپ ٹریٹمنٹ لے لینا میڈیکل آپ کو مل گیا اور آپ کو تس دن کا سمیہ مل رہا ہے کچھ سنٹرز پہ بیس پچیس دن کا سمیہ بھی مل رہا ہے تو ایسی استطیقی میں ڈی این ایس کا بھی سرجری ہو جائے گا امورائیڈ ہے تو اس کا بھی دیکھئے علاج ہو جائے گا یہاں دیکھ پا رہے ہیں ویری کوز تو ٹریٹمنٹ لے لینا چاہیے کہیں بار کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی پوائنٹ مل جاتا ہے کہ گریٹ ٹو جو ہے وہ سیکنڈ ٹو سے چھوٹا ہے لیکن یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ یہ ری میڈیکل میں پھٹ ہو جائے گا اس تک اس میں کسی کو ہم نے انفٹ ہوتے بھی نہیں دیکھا بائی فرکیشن ہے اب ایکس رے کروایا تو اس میں بھی دو آ رہی ہی ہے بون اس طریقے سے اب علاج کیا ہے اس کا علاج تری ہے کہ ایک کو کٹوا کے نکلوا دیا جائے تو اگلی بھرتی کے لیے علاج کروا لینا اپنا بلڈ پریشر کی وجہ سے تین دن کیمپ میں رکھا اس کے بعد انفٹ کر دیا گیا یہ اتنا سارا جو ریپورٹ دیکھ رہے ہیں یہ ایسا ریپورٹ بنائے ہے کہ ایڈمٹ بھی کیا گیا ہے اور آپ کا بھی کوئی ایشو ہے تو دیکھیں دو ہیار پکچیس والے ہیں تو ایک بار پری میڈیکل چیک اپ کروا کر اشوست ہو جائیں کہ میرا کوئی پوائنٹ ہے تو میں ٹریٹمنٹ لے لوں پوائنٹ نہیں ہے تو مرفیٹ ہو جاؤں گا اور پوری طاقت ریٹن پہ فیزکل پہ اس پہ فوکس کرنا ہے تو لاپروہی نہیں کرنا ہے آپ کا کوئی پوائنٹ ہے ہمارا ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ووٹس اپ نمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کٹ آف کے لیے دیکھیں اس پر میسیز نہیں کرنا کیونکہ کٹ آف جو آپ لوگ پوچھتے ہیں وہ ہری ابھی استثیت نہیں ہے کہ کٹ آف آپ کو بتائیں آپ کا کوئی پوائنٹ ہے آپ کو انفٹ کر دیا ہے آپ کے ساتھ انجسٹس ہوا آپ پائٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارا چینل پوری طریقے سے آپ کے ساتھ ہے جائے